ابھی پیشنگوئی پہلے سے تھی فورٹین سے لے کے سیونٹین اکتوبر تک موسم عموماً کلاوڈی کے ساتھ ساتھ بارشیں اور کچھ ایک جگہوں پہ خاص کر پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری اور چند ایک جگہوں پہ جو ہے تھنڈر سٹارم کے ساتھ ساتھ لائٹننگ اور ہیل سٹارم بھی ہوا ہے تو ابھی فیلحال آج اہلی ماننگ سے ہی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پورے کشمیر کے اندر اور جمہور ڈیوجین میں بھی تھنڈر کے ساتھ ساتھ بارشیں چ چلے لائے تو فیلحال جو ویدر ایکٹویٹی ہے یہ کنٹنی ہوگا جورنگ نیکسٹ پورٹین ٹو ایٹین آرز تک اور اس کے بعد جو ہے وہ کم ہوگا اور سیونٹین آفٹرنون سے جو ہے موسم میں بہتری آئے گی اور لگوک پونٹی فورت آفتوبر تک موسم عموماً ٹھیک رہنے کے چانس جائے ہلکی برباری ہر جگہ ہوئی ہے خاص کر پیر کی گلی اسی طرح بانڈی پورا کے جو ہیریس ہیں گلمک سنٹرل کشمیر خاص کر سنما کے جو ہیریس ہیں باق کی جو دراس کرگل ڈسٹرکلے ان سارے جگہوں پہ جو ہے ہلکی برباری ہوئی ہے آج شام تک جو ہے کچھ ایک اور جگہوں پہ جو ہے ہلکی برباری ہو سکتی ہے خاص کر پہاڑی علاقوں میں باقی کوئی میجر سپیل نہیں ہے مہدانی علاقوں میں جو ہے درمینا درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں تو کل سے جو ہے خاص کر آفٹرنون سے موسم میں بہتری آئے گی لینڈ سلائٹ شوٹنگ سٹونز یا باقی سلیپری کنڈیشنز خاص کر ہائر ریچ کے اند در جو ہے تھوڑا سا بن سکتا ہے تو لوگوں کو آہ فیلال جب تک ضروری نہ ہو ٹراول نہ کریں اور جب بھی ٹراول کریں تو وہ ٹرافک ایڈوائزری کو سٹرکلی فالو کریں اور اپنے ساتھ احتیاطاً گرم کپڑے ضرور لے دیں فارم آرس کے لیے ابھی فیلال موسم ابھی ویٹ سپل چل رہا ہے پیچھلے ایک دو دنوں سے تو ایٹین سے جو وہ ریجوم کر سکتے ہیں اور جورنگ نیکسٹ وان ویک تو ٹین ڈیس تک موسم عموم ان ٹھیک رہنے کے چان بازی نہ کریں آرام سے جو ہے اپنا فروٹ وغیرہ جو ہے وہ اتاریں اور سیبلی سٹور کریں